آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے وہ پاکستانی اداکار جنہیں ڈرامے کے دوران محبت ہوئی اور کسی نے تو شادی کر لی اور کسی کی محبت تو خاک میں مل گئی اگر آپ بھی ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھئے گا چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ریحان ایس کے بھی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں ساتھ میں لگے بیل الکم کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیو کا نوٹکیشن ملتا رہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں خوبصورت ادا کرا سجل علی کی سجل علی کا نام بھی کمیاب ادا کروں میں شامل ہوتا ہے سجل علی کی محبت کی شادی اہد رضا میر کے ساتھ ہوئی تھی سجل علی اور اہد رضا میر کو رومہ سیریل یقین کا سفر انہیں محبت ہوئی اور لاسٹ اپیسوٹ میں انہوں نے بتا دیا تھا کہ ہم بہت جلد شادی کرنے والے ہیں لیکن انہوں نے بہت جلد شادی بھی کر لی لیکن یہ شادی زیادہ دیر تک نہ چال سکی اور دو ہزار بھائی میں ان کی رہ جودہ ہو گئی سجل علی سبور علی کی بڑی بھین ہے اور ان کی ویملی میں ان کا ایک چھوٹا بھائی ہے ان کے بھائی کا نام محمد علی ہے اب بات کرتے ہیں خوبصورت ادا کرا ہانیا آمیر کی ہانیا آمیر کی محبت تو آسم ازر کے ساتھ ہوئی تھی آسم ازر سنگر ہے لیکن آسم ازر نے منگنی کر کے میراب علی سے ہانیا آمیر کا دل ایک دم توڑ دیا ہانیا آمیر اب تنہا رہ گئی اور آسم ازر نے ادا کارا میراب علی سے منگنی کر لی ہے دو ہزار بھائی میں اب بات کرتے ہیں خوبصورت ادا کارا سیما نور کی سیما نور جو ہمیشہ بڑی سکرین پر کام کرتی ہے اور انہیں بہت ہی پسند کیا جاتا ہے سیما نور کی محبت کی شادی سید نور کے ساتھ ہوئی تھی سید نور پہلے بھی شادی شدہ تھے ان کا ایک بیٹا بھی تھا لیکن انہیں سیما نور سے محبت ہوئی اور یہ محبت شادی میں بدل گئی اور انہوں نے کئی عرصہ تک اپنی شادی کو چھپائے رکھا پھر ایک دن ایسا آیا کہ انہوں نے خود ہی بتا دیا کہ ہم نے شادی کر لیا ہے ہمارے بارے میں غلط باتیں کرنا چھوڑ دیں پل جوڑی کی ایزا خان اور دانش تیمور کی دانش تیمور اور ایزا خان کا نام ٹاپ اداکارا میں شامل ہوتا ہے یہ شعبس کی دنیا سے سب سے مہنگے اداکار ہے دونوں ہی ایزا خان کو ڈراما سیریل میرے پاس تم ہو کافی جورت ملی ہے اب ایزا خان زیادہ ڈراماس بھی نہیں کرتی لیکن ان کی محبت دانش تیمور سے ہوئی اور دانش تیمور کے ساتھ ان کی شادی بھی ہو گئی اب بات کرتے ہیں اداکارا زینب شبیر کی زینب شبیر بھی خوبصورت اداکارا ہے جو بھی ڈراما کرتے ہیں ان کا ہر آنے والا ڈراما لا جواب ہوتا ہے اداکارا زینب شبیر کو ڈراما سیل تیری رہا میں اسامہ خان کے ساتھ محبت ہوئی اور یہ محبت شادی میں بدلنے والی ہے دو ہزار بائی میں ان کی منگنی ہوئی ہے اب ان کی شادی بھی ہو جائے گی اداکار زینب شبیر اور اسامہ خان کو بہت ہی کپل جوڑی مانا جاتا ہے آپ انہیں پسند کرتے تو دل سے لائک کریں اب بات کرتے ہیں کامیاب اداکارا ہیبا بخاری کی ہیبا بخاری کا نام بھی ٹاپ ایکٹرس میں شامل ہوتا ہے ہیبا بخاری کو بھی ڈرامے کے دران عریض احمد کے ساتھ محبت ہوئی اور یہ محبت بھی شادی میں بدل گئی اور دو ہزار بائی میں ان دونوں کی شادی بھی ہو گئی اب شوبیس کی دنیا میں انہیں بہت ہی بیسٹ کپل مانا جاتا ہے ہیبا بخاری کو زیادہ شورت ڈراما سیریل دیوانگی میں ملی ہے اب بات کرتے ہیں خوبزورت اداکارا یمنا زیدی کے یمنا زیدی کا نام بھی ٹاپ ایکٹرس میں شامل ہوتا ہے آج کل ڈراما سیریل تیرے بین میں بہت اچھی ایکٹنگ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے اور میرب کا کردار نبھا رہی ہے اور واہ جلی کے ساتھ یہ کاسٹ ہے یمنا زیدی کو اب واہ جلی سے بہت بے انتہا محبت ہوئی ہے لیکن واہ جلی اصل زندگی میں شادی شدہ ہے کیونکہ وہ یمنا زیدی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا ان کے چانے والوں کی بھی یہ خیش ہے کہ یمنا زیدی اور واہ جلی ایک ہو جائے واہ جلی کی شادی سنہ واہج کے ساتھ ہوئی تھی اب ان کی فیملی میں ان کی ایک خوبصورت بیٹی بھی ہے جن کی پچھر آپ دیکھ رہے ہیں اب بات کرتے ہیں خوبصورت اداکارہ سبور علی کی سبور علی کا نام بھی ٹاپ اداکارہ میں شامل ہوتا ہے سبور علی کو بھی ایک ڈرامے میں محبت ہوئی علی انساری کے ساتھ علی انساری کے ساتھ ان کی لاؤ میرے چوئی اور دو ہزار بھائی میں اس کپل کی بھی شادی ہو گئی اداکارہ سبور علی سجل علی کی چھوٹی بہن ہے اور ان دونوں بہنوں کو بہت ہی پسند کیا جاتا ہے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ان اداکاروں میں آپ کا پسندیہ اداکار کا پل کون ہے کمیٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ یہاں نیچ کے بھی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں ساتھ میں لگے بیل الکم کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیو کا نوٹکیشن ملتا رہے اللہ حافظ دعا میں یاد رکھیں ملتا ہے نئے ویڈیو نئے ٹاپک کے ساتھ ملتا ہے